اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ سبی کے ساتھ بنانے والی بہت خاص ریسپی پر میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گی ابھی میں بات نہیں بتاؤں گی کی میں کیا بنانے والی ہوں بر یہ دو چیز سے میں بنانے والی ہوں میتھی اور گون سے میتھی اور گون کے فائدے آپ سب جانتے ہیں کتنے فائدیمند ہیں ہیر اور سکن کے لیے ساتھ ساتھ ڈائیبیٹیز کے رسک کو بھی میتھی کم کرتی ہے ویٹ لاؤس میں ہلپ کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ گون جو ہوتا ہے یہ املسی فائر بہت اچھا ہوتا ہے یہ ایک فائبر کا سورس بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو ان دونوں کے فائدے انگینات ہیں جیسے بھی یوز کریں ہمیشہ ہیلپپل ہوتی ہے ہمارے لیے تو ان دونوں میں مین انگریڈینٹس سے ہی ہم آج اپنی دش بنانے والے ہیں پر ڈش کو اس کٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکراب نہیں کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کے ساتھ جلوی سے سبسکراب کر لیجئے گا تاکہ میرے آنے والی لیٹس نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہچھیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے سو گرام میتھی ہم نے اس کو گرائنڈر جال میں ڈالنا ہے اور اسے اچھے سے فائن پاوڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے اس طرح سے میتھی کروی ہوتی آپ سب جانتے ہیں پر یہ ڈش کرویے بلکل نہیں ہوگی اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کو ہم گرائنڈ کرنے کے بعد ہم ایک بول میں اسے ٹرانسفر کریں گے اور اس میں ہم نے ڈال دینا ہے 150 ml ملک یعنی دودھ اور اس کو اس کے ساتھ اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے دیکھے گا سارا دودھ میتھی سوپ کر لے گی اس طرح سے دیکھئے ابھی جو یہ تھوڑی سی دیکھ رہی ہے یہ بعد میں جب ہم اس کو اوور نیٹ تک ہم سوپ کریں گے اور تقریباً آپ چال ہنٹے تب کافی ہے سوپ کر سکتے ہیں یہ بہت دیر ساری ہو جائے گی بعد میں آپ کو دکھاؤں گی جب تک ہم دوسری پروسس کی طرف بڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس پروسس سے کی میتھی کی کرواہت نکل جائے گی اب یہاں پہ ہم نے لے لینا ہے ایک پین اس میں ہم 50 g دیسی گی اچھے سے ہیٹ کریں گے یہ دیکھئے ہو گئے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے 30 g مکھانے اسے اچھے سے روست کریں گے ہم گولڈن براؤن ہونے تک ہم دیسی گھی میں بنائیں گے تو زیادہ اوائل میں ہیوز کرنا چاہیے ہمیں دیسی گھی ہمارے لیے فائدر مند بھی ہوتی ہے تو ہم اسے دیسی گھی میں ہی بنائیں گے آپ بھی ہو سکے تو دیسی گھی میں ہی بنائیں گے اس سے یہ ہلوڈی بھی ہو جائے گا یہ ہو گئے ہیں مکھانے ہم انہیں نکال لیں گے اب ہم اس پین میں دو بڑے چمرز دیسی گھی اور ہیٹ کریں گے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے 50 g کانجو اور 50 g بادام کو اچھے سے روست کریں گے ایک میٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اسے میں ہم نے ڈال دینا ہے 50 g کشمش بھی اسے بھی اس کے ساتھ اچھے سے روست کریں گے یہ دیکھیں کشمش پھولنے سٹارٹ ہو گئی ہے اگر آپ کو اور گھی کی ضرورت پڑے تو اس میں ڈال لیجئے گا پین میں میرے میں تھا تو میں اس میں 50 g چھوارے بھی اچھے سے فرائے کر لوں گی اس طرح سے میں جیسے کر رہی ہوں آپ بھی کریے گا زیادہ دیر نہیں صرف ایک میٹ کافی ہوگا اب ہم اس میں ڈال دینا ہے 100 g کدو کس کیا ہوا گری اگر آپ کدو کس نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ بھی لے سکتے ہیں اسے دو مینٹ تک ہم نے روست کر لینا ہے کلر چینج ہونے تک ساتھیں ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے سن فلاور سیٹس جب یہ اچھے سے روست ہو جائے گا ہم نے اسے اچھے سے روست کرنا ہے کلر چینج ہونے تک جیسے ہی یہ روست ہو جائے گا ہم انہیں نکال لیں گے پین سے باہر اور پھر سے ہم نے سیم پین میں لے لینا ہے گھی گرم کرنا ہے اچھے سے سو گرام گھی اب ہم نے گرم کرنا ہے ٹوٹل تھری ہنڈڈ گرام گھی لگے گا اس میں اچھے سے اب ہم نے اس میں گوند کو فرائے کر لینا ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے فرائے کروں گی ہم نے سو گرام گوند لیا ہے بابول کا گوند یہ چھوٹے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے پاپ ہو رہے ہیں بہت بڑیات ہے ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے سارے میں نے آپ کو کافی بار بتایا اپنی ویڈیوز میں کہ یہ گوند بہت ہی ہلفل ہوتے ہیں ہمارے جوائنٹس کے لیے اور آپ کو اسے ضرور کھانا چاہیے دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ پھول کے اور اگر ہم نے پورے ڈال دیا ہوتے ہیں تو یہ پورا پین بھر آتا تو ہم تھوڑی تھوڑے اسی لیے ہم تھوڑے تھوڑے کر کے فرائے کرتے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور سارے اسی طرح سے ہم نے فرائے کر کے رکھ لینے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب ہم انہیں اپنے ہاتھوں کے ہلپ سے کرش کر لیں گے گرائنڈر میں نہیں لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میتھی اور ملک کا مکچر ہے جو ہم نے سوک کر کے رکھا تھا میتھی کو ملک میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بول بھر گیا ہے اب اس کے لیے ہم نے ہیٹ کرنا ہے پچاس گرام دیسی گی جیسے ہی دیسی گی گرم ہو جائے گی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے میتھی کا مکچر میتھی اور دودھ کا اور اسے اچھے سے بھون لینا ہے ہم نے اس کی ساری اس مل جانے تک اور اس میں اچھا سا کلر آ جانے تک اچھے سے ہم نے اس کو بھوننا ہے تقریباً اسے دس میرٹ تو لگنا ہی لگنا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہم یہ کام کریں گے ہائی فلیم نہیں رکھیں گے نہیں تو یہ جلنے لگے گی آپ سوچ رہوں گے جو بھی ڈش میں بنا رہی ہوں یہ کڑوی آئے گی میتھی کی وجہ سے تو آپ اس کے لیے بے فکر رہے ہیں یہ بالکل کڑوا نہیں آئے گا تو یہ دیکھئے یہ میتھی ہو چکی ہے اچھے سے سوٹے ہو چکی ہے کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس کی اچھے سے اس مل بھی آنے لگی ہے اب تو اب ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے نکال لیں گے اور دوبارہ سے ہم نے پین میں لے لینا ہے ساٹھ گرام دیسی گھی تو دیسی گھی کا ہم نے بہت ہی اس کیا ہے اس میں اب ہم انہیں اس میں ڈال دینا ہے دو سو گرام آٹا اور اسے بھی اچھے سے بھون لینا ہے ہم نے آٹا ہم نے بائنڈنگ کنسسٹنسی دینے کے لیے اور میتھی کے فلیور کو میتھی کی شاہ فلیور کو ہم نے کم کرنے کے لیے اس میں ڈالا ہے آٹا تو اسے اچھے سے سوٹے کریں گے ہم اسے بھی بھوننا ہے گولڈن ہونے تک اور اس کی اسمیل چینج ہونے تک پر ہم اس میں کچھ انگریڈنٹس اٹ کریں گے اس کے ساتھ بھوننے کے لیے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہوگا پچاس گرام کھچ کھچ پاپی سیٹس آپ جانتے ہی ہیں پستہ بھی ہم کئی لوگ اسے کہتے ہیں اور اس میں ہم نے ڈال دینا ہے تین بڑے چمچ گرائی جنجر پاوڈر یعنی سونٹ سونٹ بھی بہت ہیل فول ہوتی ہے ہمیں ونٹرز میں تو بہت ہی زیادہ ہیل فول ہوتی کیونکہ یہ ہمیں وارم رکھتی ہے تو ہمیں اسے اچھے سے بھون لینا ہے سونٹ کے ساتھ اور خس خس کے ساتھ جب تک یہ بھونتا ہے تب تک ہم کچھ اور کام ہیں وہ کریں گے پر آپ اس پہ نظر ضرور رکھئے گا اس کام کو کرتے وقت تو اب ہم نے مکانے جو ہم نے فرائی کیے تھے اور کاجو بادام ان دونوں کو ہم گرائنڈر جار میں ڈالیں گے اور اسے اچھے سے رفلی گرائنڈ کریں گے ہم نے زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے رفلی گرائنڈ کیا ہے ہم نے موں میں اس کا بائٹ آنا چاہیے تب ہی اچھا لگے گا اب ہمیں اسے نکال کے ہم نے ڈال دینا ہے جو گری اور چھوارے اور سنفلاور سیٹ کو جو روست کیا تھا اسے بھی ہم رفلی گرائنڈ کر لیں گے تو یہ ہو گیا ہے جو آٹا ہم نے بھوننے کے لیے رکھا تھا وہ بھی ہو گیا ہے میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم نے پین میں پھر سے لے لینا ہے ایک بڑا چمچ دیسی گی اس میں ہم نے ڈالنا ہے ڈیر سو گرام گر ہم چینی کا یوز نہیں کریں گے کیونکہ چینی رفائنڈ ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ہامفل ہو سکتی ہم لوگوں کے لیے تو ہم گر میں بنائیں گے کیونکہ ہم ہلدی چیز بنا رہے ہیں تو اب ہم اس میں دو بڑا چمچ پانی بھی ایٹ کریں گے اور اس کا ایک سیرپ تیار کر لینا ہے ہم نے اچھے سے ملٹ ہو جانے تک اب یہاں پہ ہم ایک بڑا برطن لیں گے اس میں ہم نے میتھی جو ہم نے سوٹے کیوئی تھی بھون لی تھی وہ ڈالیں گے اور آٹا جو ہم نے بھون کے رکھا ہوا تھا اور یہ ہے گون جو ہم نے کرش کر کے رکھا تھا اور یہ ہے گری کا میکشچر اور چھوارے کا میکشچر جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا اور یہ مکھانے اور کاجو بادام ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو اتنے بڑیاں بڑیاں انگریڈنس ڈالیں ہم نے اس میں کیسے نہ اچھا ہے یہ بہت ہی بڑیاں بنے گا آپ بھی ضرور بنائیے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیرپ پریڈی ہو چکا ہے اب جو ہم نے گورکا بنائے ہو ہوا تھا ہم نے اسے بھی اسی میں ڈال دینا ہے ساری ڈرائنگریڈنس کے ساتھ مکس کر دیں گے ہم اسے ہم نے ڈیر سو گرام گول لیا تھا آپ اپنے حساب سے میٹھا ایڈجس کر لیجے گا اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے گورکے سیرپ کے ساتھ بہت ہی اچھے سے یہ بہت ہی بڑیاں آئے گا تو اب میں آپ اس کو اس ڈش کا نام بتا دوں گی یہ ہے میتھی کے لڈو ہم بنا رہے ہیں تو میتھی کے لڈو کے لئے ہمیں اسے باننا پڑے گا لڈو کا شیپ دینا پڑے گا کیونکہ یہ گورکے ساتھ مکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے لڈو بان سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بننے کے لئے تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بن چکا ہے یہ لڈو اس طرح سے ہم نے بنا لینا ہے آپ اسے ضرور کھائیے روز ایک کھا لیجے بہت ہی مزدار ہوگا اور آپ کو یہ پورا دن بھر انرجائز رکھے گا آپ اسے انرجی بوسٹر لڈو بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم نے بنا کے رکھ لینے ہیں لڈو اس کے تو یہ کھانے کے لئے تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی میری اچھی لگی ہو میتھی اور گونت کی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں فیملی فرنڈز میں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور اسی جیسی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت ہی امیزنگ امیزنگ اپ ڈیٹ میں آپ کے لئے لے کے آتی رہوں گی تو میرے ساتھ جڑے رہیے اپنا بہت خیال رکھئے میں آپ کو جلدی ملوں گی تب تک کے لئے خدا حافظ and thanks for watching